آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی ایم ایسٹڈی میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے پرسنہ والی ایک دسملو تین کا پرسنہ سنکھیا تیسرا کا کوشن نمبر تیسرا اس پرسنہ میں کیا کرنا ہے ہم کو کیا ایک آپری میں سنکھیا ہے اور ہم کو ثابت کر کے لانا ہے کیا ایک آپری میں سنکھیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے یدی آپری میں سنکھیا ہے اور ثابت بھی ہم کو کرنا ہے کیا آپری میں سنکھیا ہے ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم کو اس کے وپریت ماننا ہوگا وپریت کہنے کا مطلب اس کا الٹا تو پریمے سنخیہ کا الٹا کیا ہوتا ہے پریمے سنخیہ سب سے پہلے حل لکھیں گے حل لکھنے کے بعد مانیں گے مانا کی سکس پلس روٹ تری ایک پریمے سنخیہ ہے اب پریمے سنخیہ اس کو مانیں گے تو پریمے سنخیہ کا سارا نیم قانون لکھنا ہوگا تو یہاں پر پریمے سنخیہ کا نیم قانون کیا ہے کہ پریمے سنخیہ پی بٹا کیو کے روپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں پی تتھا کیو دونوں پرناک ہے ایوم کیو اس ایکول ٹو نوٹ جیرو یعنی کیو کبھی بھی جیرو کے برابر نہیں ہوتا یعنی بھن کے روپ میں جو پی بٹا کیو ہوتا ہے اس کے نیچے جو کیو رہتا ہے وہ کبھی بھی جیرو نہیں ہوگا ٹھیک ہے پی جیرو ہو سکتا ہے تو یہ سارا کاریکرم لکھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد کیا لکھیں گے جب یہ پری میں سنخیہ ہم اس کو مان لیے 6 پلس روٹ 3 کو تو کیا ہم اس کو پی بٹا کیوں کے روپ میں نہیں لکھ سکتے ہیں برابر کر کے لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بھی پری میں سنخیہ ہے اور یہ بھی پری میں سنخیہ ہے کیونکہ ہم کو ثابت کرنا ہوگا تو دونوں کو تلنا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو برابر کر دیئے برابر کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے جو 6 ہے اس کو برابر کے ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آ گیا تو یہ پلس میں سکس ہے تو برابر کے ادھر لائیں گے تو یہ مینس میں سکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک طرف بچا روٹ 3 اور دوسرے طرف بچا ہے پی بٹے کیو مینس سکس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں تلنا کیسے کریں گے اور کمپیر کیسے کریں گے اور کمپیر کر کے ہم لوگ ثابت کریں گے کہ یہاں آپ پری میں سنگ کیا ہے تو چلیے سب سے پہلے کیا لکھیں گے چکی چکی لکھنے کے بعد کیا لکھیں گے پی کیو تتھا سکس کیا ہے ایک پرنانک ہے جب پی کیو اور سکس تینوں پرنانک ہے تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس لیے پی بٹے کیو مینس سکس یعنی یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے برابر کے ادھر یہاں ایک کیا ہو جائے گا پری میں سنگ کیا ہوگا ہے نا جب یہ پری میں سنگ کیا ہوگا تو لکھیں گے پی بٹے کیو پی مینس سکس ایک پری میں سنگ کیا ہے یہ لکھنے کے بعد آخر یہ کیو لکھیں کیونکہ تینوں پرنانک ہیں اب دیکھئے اس کے ہی برابر یہاں آپ کو کیا دکھ رہا ہے روٹ تھری ہے جب اس کے برابر روٹ تھری ہے تو یہ بھی پری میں سنگ کیا ہوگا تو پھر آگے لکھ دیں گے تتھا روٹ تھری بھی پری میں سنگ کیا ہوگا لیکن 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 رکو پرنتو یہ تتھے کیا ہو رہا ہے ہم کو ویرودہ بھاس پرابت ہوتا ہے سمجھ میں آیا اب مان کے چلیے ہم مرچی کھا لیں گے اور ہم گولیں گے کسی کو نہیں ہم کو بہت میٹھا لگ رہا ہے تو یہ غلط ہے نا ہم کو تو اس کے وپریت لگے گا نا ٹھیک ہے ہم کو تو تیکھا لگے گا جو تیکھا ہے وہ تیکھا لگے گا تو یہاں بھی وہی فیلنگ ہوا کہ بھلے ہم اس کو آپری میں مان لیے ہیں لیکن اس میں ایک مرچی ہے یعنی آپری میں سنگ کیا ہے اور وہ کیا ہے روٹ تھری ہے چھیک ہے کیونکہ روٹ تھری ایک آپری میں سنگ کیا ہے اس لیے ہم کو ویرودہ بھاس پرابط ہوا اور جب روٹ تھری ایک آپری میں سنگ کیا ہے تو سمجھئے کی سکس پلٹ روٹ تھری بھی ایک آپری میں سنگ کیا ہوگا اس لیے سکس پلٹ تھری ایک آپری میں سنگ کیا ہے تو اس پرکار سے آپ اس کو ساوید کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ پرسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے